ہلو ایوریوان اسلام علیکم کیسے ہاں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سنوئے ہاں میں بھی خیریت ہی سنوئے تو آج ہے پانچ وار روزہ اور رمضان کی پہلی جمعہ تو آپ لوگوں کو مبارک ہو تو کیسے آج آپ کے ساتھ ہم نے ایک ریسپی شیئر کیا ہے وہ ہے چکن سناکس یعنی کی بٹر فلائی چکن سناکس تو آئیے ہم آپ کو بتاتے کہ وہ کیسے بنتا ہے ہم نے ہاف کے جی اس میں ہم نے چکن بولن لیس لیا ہے جس کے چھوٹی چھوٹی سکاٹ لیا ہے اور اس میں ہم نے دو ٹیبل اسپون اس میں ہم نے دہی آئٹ کیا ہے جس میں پانی بلکل بھی نہیں تھا اور پھر اس میں آپ ایک ٹیبل اسپون لہسن پیسٹ آئٹ کر دیجئے گا اور ون ٹیبل اسپون اس میں آپ چکن ٹک کا مسائل آئٹ کیجئے گا اور ہاف ٹی اسپون اس میں آپ بلک پیپر پاورڈر آئٹ کیجئے گا اور ہاف ٹی اسپون اس میں آپ ایک الیچی پاورڈر آئٹ کیجئے گا اور ہاف ٹی اسپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر آئٹ کیجئے گا اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈالی گا گائز اور ہاف نیبو کا جوس اس میں آئٹ کیجئے گا اور یہ ہے فوٹ کلر فوٹ کلر اوپشنل ہے آپ کی خواہش تو ڈالیے ورنہ اس کے بھی کر لیجئے اس کے بعد آپ ٹوٹل انگریڈینٹ کو اس میں ایٹ کر لیجئے یعنی مکس کر لیجئے یہ دیکھیں ٹوٹل انگریڈینٹ اس میں مکس ہو چکا ہے تو پھر اوپر سے آپ دو ٹیبل سپون اس میں کام فلور اس میں آپ ایٹ کر لیجئے اور پھر اسے اچھے تیرے خرصے مکس کر لیجئے یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں آپ مکس کرنے کے لیے رکھ دیجئے گرمی کا دن ہے اس لیے آپ اسے فریز میں رکھے گا اس کے بعد دیکھیں ہمارا آدھے گھنٹک ہو چکا ہے تو ہم نے اسے نکال لیا ہے اور پھر ایک دوسرے بول میں ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ہم نے کان فلاور آئٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک پانی کا گھول اسے بنا لیا ہے اور پھر ہم نے دو ٹیبل پٹائٹو لیا تھا اسے ہم نے گھول سلایس کاٹ لیا ہے اور اس سلایس کو پھر آپ یہ جو کان فلاور کا ہم نے جو مکس کر تیار کیا ہے اس میں آپ اسے ڈپ کر دیجئے گا اور یہ جو چکن کا پیس ہے اسے اس میں ایک بیچ میں ٹرانسفر کر لیجئے اور پھر پک کی مدد سے اسے اس میں اس طرح سے آپ ڈال لیجئے اور پھر آپ میڈیم فلیم پہ ہم نے تیل کو گرم کیا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے نہیں گرم کیا ہے اور اسے پھر اس میں آپ بٹر فلائچ چکن سناکس کو اس میں آپ پائٹ کا لیجئے پھر اسے ہاں پر دکھا رہے ہیں کہ وہ آلو کو ہم نے اس لیکویڈ میں ڈپ کیا اور اس میں پھر بیچ میں ہم نے وہ چکن کے پیس کو اپلائی کیا اور پھر پک کے ذریعہ اسے ہم نے اس طرح سے ہم نے اسے اپلائی کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ویر میں ہم نے آپ کو بتایا اور اسے پھر آپ فرائی کر لیجئے آپ فلیم کو بلکل میڈیم رکھیں گا ہائی مت کیجئے گا اس طرح سے ٹوٹل بٹر فلائچ چکن سناکس کو آپ فرائی کر لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ فرائی کر لیجئے اور اسے آپ سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ٹوٹل بٹر فلائچ چکن سناکس فرائی ہو چکا ہے جسے ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائی کیا ہے بہت ہی ایزی ویر میں ہم نے آپ کو یہ بیٹر فلائچ چکن سناکس بتایا ہے یہ گیز دیکھیں ہمارا فرنل لک ہے اور پھر اسے ایک بہر آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو یہ دیکھیں آپ اسے سرف کیجئے سوس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سو گیز اگر آپ کو میری ریس میں پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لیک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور کیا کہے گا اس دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ